لڑکیوں کے اسکول میں آنے والی ٹیچر انتہائی خوبصورت اور تعلیمی طور پر بھی مضبوط تھیں لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی ایک دن تمام لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں اور مزاک کرنے لگیں کہ میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی میڈم نے داستان کچھ یوں شروع کر دی اس نے کہا کہ ایک عورت کی پانچ بیٹیاں تھیں شوہر نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو اس کی بیٹی کو باہر کسی سڑک یا چوک پر پھینک آوں گا اللہ پاک کی مرضی وہی جانے کہ چھتی بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی اور شوہر نے بیٹی کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے بیچوں بیچ چوک پر رکھایا ماں پوری رات اس ننہی سی جان کے لیے دعا کرتی رہی اور بیٹی کو خدا کے سپرد کر دیا دوسرے دن صبح والد جب چوک سے گزرا تو دیکھا کہ کوئی بچی کو نہیں لے کر گیا باپ بیٹی کو واپس گھر لیا لیکن دوسری رات پھر بیٹی کو چوک پر پھینک آیا یہ عمل وہ روز کرتا رہا ہر بار والد باہر رکھاتا اور جب کوئی لے کر نہیں جاتا تو مجبوراں واپس اٹھا لاتا یہاں تک کہ اس کا باپ تھک گیا اور اللہ کی مرضی پر راضی ہو گیا پھر اللہ نے کچھ ایسا کیا کہ ایک سال بعد ماں پھر پیٹ سے ہو گئی اور اس بار ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا لیکن چند دن بعد بیٹیوں میں سے ایک کی موت ہو گئی یہاں تک کہ ماں پانچ بار پیٹ سے ہوئی اور پانچ بیٹے ہوئے لیکن ہر بار اس کی بیٹیوں میں سے ایک اس دنیا سے چلی جاتی صرف ایک ہی بیٹی زندہ بچیں اور وہ وہی بیٹی تھی جس سے باپ جان چھڑانا چاہتا تھا ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور ادھر پانچ بیٹے اور ایک بیٹی سب بڑے ہو گئے ٹیچر نے کہا کہ پتا ہے وہ بیٹی جو زندہ رہی کون ہے اس نے کہا وہ میں ہوں اور میں نے ابھی تک شادی اس لیے نہیں کی کہ میرے والد اتنے بوڑے ہو گئے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور دوسرا کوئی نہیں جو ان کی خدمت کرے بس میں ہی ان کی خدمت کیا کرتی ہوں اور وہ پانچ بیٹے کبھی کبھار آ کر باپ کا حال احوال پوچھ لیتے ہیں والد ہمیشہ شرمندگی کے ساتھ رو رو کر مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ میری پیاری بیٹی جو کچھ میں نے بچپن میں تیرے ساتھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کرنا ٹیچر کہنے لگیں کہ میں نے کہیں بیٹی کے باپ سے محبت کے بارے میں ایک پیارا سا قصہ پڑھا تھا کہ ایک باپ بیٹے کے ساتھ فٹبال کھیل رہا تھا اور بیٹے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جان بوجھ کر ہار رہا تھا دور بیٹھی بیٹی باپ کی شکست برداشت نہ کر سکی اور باپ کے ساتھ لپٹ کر روئی اور بولی بابا آپ میرے ساتھ کھیلو تاکہ میں آپ کی جیت کے لیے ہار سکوں سچ ہی کہا جاتا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور بیٹی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگی آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ